نمسکار دوستو آج اپنے بات کریں گے سولہ جنوری دو جار بائیس کو منگل اپنی ورشک راسی سویہ راسی کو چھوڑ کر دنور راسی اگنی تتویہ راسی میں جانے والے ہیں اس سے چار راسیوں پر گہرہ پرباؤں پڑنے والا ہے وہ کون سی راسی ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ پرباؤں ملے گا جس سے منگل سے آپ کے اوپر کافی زیادہ ایفیکٹ ہونے والا ہے وہ راسیوں کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے منگل کا گروہ کی راسی میں جا کر سکر سے ملنا کئی راسیوں کی جیون میں اتھل پتھل کی استیتی لا سکتا ہے کئی لوگوں کی اپنی گرہستی میں تناہوں سے گجرنا پڑ سکتا ہے دامپتیا جیون میں دکت سمجھے ہی آ سکتی ہے کیونکہ منگل اور سکر کا اکتر ایک ساتھ ہونا تھوڑا بہت لڑائی جگڑا لائے گا کیونکہ اگنی تتویہ راسی میں اگنی تتویہ گرہ کا گوچر موسم میں بھی بدلاو لے کر آئے گا بہت زیادہ جہاں پر پڑ رہی ہے وہاں پر کچھ راہت آئے گی سولہ جنوری کے بعد آپ موسم میں بدلاو دیکھو گے جہاں پر بہت بارش ہو رہی تھی وہ بارش اب بند ہونے والی ہے اور وہاں پر کافی زیادہ بدلاو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی گرمی کا احساس آپ کو 28 جنوری کے بعد میں ہونے لگے گا دیرے دیرے 28-29 جیسے جیسے موسم بڑھے گا جیسے جیسے دیناک بڑھے گی ویسے ویسے آپ موسم میں بدلاو کو دیکھنے کو ملے گا آئیے جانے کن راشیوں سے منگل میں دھنو کا سنچار پرتکول مانا جا رہا ہے جو دھیان رکھنے والی بات ہے ان راشیوں کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے منگل کے پرباہوں سے دیکھئے ورسب راسی کے بارے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے سہت کا دھیان رکھیں راسی میں گوچر کے دوران دھنو راسی میں گوچر کے دوران آپ کے آتنو ویسواس میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ منگل گرہ آپ کی راسی سے اسٹم باؤ سے گوچر کریں گے اس لئے بھاگیا کے سارے بیٹھنے کی وجہ اس سمیہ آپ کو اپنے کام کے کرنے کی گتی کو بڑھانی چاہیے محنت خوب کرنی چاہیے کسی بھی کام کو ادھورہ اس سمیہ نیچھوڑے پریوار کے پرتیپ آپ کی جو زیمداریاں ہیں ان کو بھی اس دوران آپ کو پورا کرنا چاہیے بے وجہ کسی چنتائیں کو آپ کو چنتہ نہ کرنے نہ تو آپ کی سواستہ پر کافی بورا پرباہ ہو پڑ سکتا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا حالانکہ اس راسی کے کچھ جاتکوں کو اس دوران آچانک دھنس لا بھی ہو سکتا ہے لو میٹ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیعث کرنے سے اس کے دوران بچے نہیں تو آپ کا بریک اپ ہو سکتا ہے لو میں بریک اپ ہونے کے چانسز بن رہے ہیں دوسری جو راسی بنتی ہے کرک راسی کام آ سکتی ہے ارچنے اس چیز کا دھیان رکھیں منگل کا گوچر آپ کی راسی سے چھٹے باؤ سے ہوگا اس لئے منگل کا یہ گوچر ودیاتیوں ونوکری پہ سا جو جوب کرنے والے ہیں ان کے لئے چننو تی پونڈ رہ سکتا ہے فوکس کی کمی ہونے کے قرآن آپ کو دکت سمشن ہو سکتی ہے اس لئے پڑھنا آپ یوگا آپ جرور کریں ورنہ آپ کو دکت سمشن جرور ہوگی کاریچھتر میں آپ کی کام میں ارچن آ سکتی ہے اس لئے سنبھل کر رہے ہیں اس راسی کے جاتر کو کانفیڈنس کی کمی بھی رہ سکتی ہے بورا پرباو اس دوران آپ کو پڑھ سکتا ہے اب بات کریں گے نیکشٹ جو راسی ہے کنیا راسی کنیا راسی منگل کا گوچر کے دوران پاریوارک جیوہوں نے کس چنوٹیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ماتا کے سوستے کا اس راسی کے جاتر کو کے ویسے اس دیاں گٹنا ہوگا یاترہ کے دوران اس راسی کے لوگوں کو اپنے سامان کا خیال رکھنا چاہیے نہیں تو آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے قیمتی چیزیں چوری ہونے کے پورے یوگ ہیں کنیا راسی فلوالو پھر سے ایک بات جوڑ سے بتا رہا ہوں اچھے سے بتا رہا ہوں فوکس کیجئے گا آپ اگر یاترہ کر رہے ہو تو آپ کے سامان کی چوری ہونا دکھا رہا ہے اس لئے اس چیز کا دیان رکھیں آپ نوکری پیسہ سے جڑے لوگ اپنے کام میں اپنے شینئر کے پرباویت کرنے کی کوسس تو کریں گے لیکن کوئی ویسواس پاتھ ترے سہ کرمی آپ کے خلاف شینئر سے سکایت کر سکتا ہے لو لائف میں انحقول تب بنائے رکھنے کے لئے پریاد کرنے ہوں گے اس دوران لو میں ان کے پرتی آپ کے پریم کی پرکشہ لے سکتا ہے اس چیز کا خود دیان رکھنا ہے بات کریں گے نیکسٹ راسی جو بن رہی ہے وہ ہے ورشچک راسی پریبار کو بھی سمیہ دیں ورشچک راسی والوں کے لئے بتا رہا ہوں جن کا منگل نکل کے آپ کے دھنو راسی میں پرویش کر رہے ہیں جل تتوک کی راسی ورشچک کے جاتکوں کو منگل کا گوچر سامانی رہے گا حالانکہ سامانی کی سطح پر بات چیت کے دوران اس راسی والوں کو سبدوں کا استعمال بہت سوز سمجھ کر کرنا ہوگا نہیں تو لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹیو رائے بنا سکتے ہیں اس چیز کا دیان رکھیں پریبارک جیون میں آپ لوگوں کو لوگوں کو آپ سکایت کا موقع دے سکتے ہیں سکایت کر سکتے ہیں آپ کے خلاف آپ ان کو پریاب سمیہ نہیں دیتے ہو اس لئے گھر کے لوگوں کے لئے بھی سمیہ نکالیں گلے سے سمبندیت کو اس وقت سے سمجھ سے اس راسی والوں کو ہو سکتے ہیں اس کا خیال رکھیں گلے کا انفیکشن ہونا سوا بھاویک ہے آپ کو ہو سکتا ہے بات کریں گے نیچ راسی جو مکر راسی والوں کو جیان رکھنا ہے چوتھی راسی مکر راسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں دھن کے لیندین کو لے کر سترک رہے آپ کے راسی سے باروے باؤ سے منگل گرہ کا گوچر ہوگا اس لئے کریئر سے ترین کو چنوتیاں آ سکتی ہے کاری چھتر میں آؤ سکتا ہے یادی کام آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اپنا ریسائے کرتے ہیں تو دھن کا لیندین کو لے کر بہت آپ کو سترکتا بترنی پڑی گی بہت دھیان رکھنا پڑے گا اپنے جیون ساتھی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس راسی کے جاتا کھوپ دھن کھرچ کر سکتے ہیں پیترک سمپتی کو بہت سوچ سمجھ کر اس دوران کھرچ کریں ویڈیسی سروتوں سے اس راسی کے کچھ جاتکوں کو لاب مل سکتا ہے سیت کو لے کر تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تو دوستوں ان راسیوں کو وششک کا گوچر جو رہا ہے وہ کافی زیادہ دھیان رکھنا ہوگا اور اپنا صحت کا بھی خیال رکھیں نہیں تو دکت سمجھیں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ منگل آپ کا پراکرم کا مالک ہے اور 6-8-12 سے جب گوچر کرتا ہے تب آپ کو پراکرم میں کمی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ان راسیوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا دنیا دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جوے ماتا دی چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں